دوستو کعبہ تلہ یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر وہ خاص اور شاندار مقام ہے جس کی عزت ہمارے دلوں میں بہت زیادہ ہے اور ہم مسلمانوں کا دل تڑپتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس گھر کا وزٹ کریں اور عمر و حرج کی سعادت حاصل کریں دوستو خانہ کعبہ کے مطالق بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم میں سے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں معلوم اور جیسا کہ ہم ماضی کی ایک ویڈیو میں خانہ کعبہ کے مطالق تمام تر حقائق صاحب کو بتا چکے ہیں میں خانہ کعبہ سے مطالق ایک اور اہم چیز بتاؤں گا اور آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس چیز کی خاص بات کیا ہے دوستو خانہ کعبہ کے ساتھ ایک لوگ ٹاور ہے جس کے اوپر ایک خالی ہال نمہ کمرہ بنایا گیا ہے اور اس ہال نمہ کمرے کا کوئی جھت نہیں ہے دوستو اس کے پیچھے کیا لوجک ہے کیا سائنس ہے اور یہ کیوں ایسا ہے یہ آپ کو آج ہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام تر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسے ہی ہمارے چینل سے مطالق تمام اپ ڈیٹس سے مستفید اور آگاہ ہوتے رہیں اور آپ کے علم میں ایسے ہی اضافہ ہوتا جائے دوستو اس وقت پوری دنیا میں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں مساجد ہوں گی جن میں فرزندان اسلام روزانہ خالق کائنات کی عبادت کرتے ہیں ایک سے ایک خوبصورت اور حسین ترین مساجد جنہیں دیکھ کر دل خود بخود سبحان اللہ کے اٹھتا ہے اور رب زلجلال کی مدہ سرائی کرنے کو دل چاہتا ہے جس نے انسان کو اس قدر عالی سنائی اور صلاحیتوں سے نوازا کہ خود انسان بھی حیرت زدہ رہ گیا سمین کی دلچسپی کی ایک نظر ایک خبر کی فرزندان اسلام کے مقدس ترین مقام بیت اللہ کے این سامنے مکہ کلاک ٹاور کی عظیم شان امارت واقع ہے جو دوہزار تیرہ میں اپنے افتتا کے موقع پر دنیا کی دوسری بلند ترین امارت تھی اس امارت کی چوٹی زمین سے چھ سو سات میٹر کی بلندی پر واقع ہے اور بلند ترین مقام پر ایک خوبصورت سنہرہ حلال بنایا گیا ہے جس کی چمک میلوں دور سے آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے چوٹی کے این نیچے سنہری حلال کی بنیاد میں ایک خاص کمرہ بنایا گیا ہے جسے کائنات کے خالق کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے ریپورٹس بتاتی ہے کہ یہ دنیا کا بلند ترین عبادت خانہ ہے نماز کے لیے بنائے گئے اس کمرے تک پہنچنے کے لیے ہائی سپیڈ لفٹ استعمال کرنا پڑتی ہے جو امارت کے ٹاپ فلور تک جاتی ہے اس کے بعد 18 میٹر کا فاصلہ پیدل تیہ کیا جا سکتا ہے یا اس کے لیے دنیا کی بلند ترین چیئر لفٹ استعمال کی جا سکتی ہے دوستو امارت کی تعمیر کے لیے کام کرنے والے انجینئروں کا کہنا ہے کہ اس کی منصوبہ بندی کرنے والے چاہتے تھے کہ قابط اللہ کی پاکیزہ اور روح پرور نظارے کے ساتھ نماز کے رائیگی کے لیے جگہ تعمیر کی جائے جس کی تکمیل کے لیے بلند ترین مقام پر واقعہ حلال کے اندر یہ خاص کمرہ تعمیر کیا گیا جہاں مسلمان باری اطالع کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں دوستو کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کمرے کو خاص سیکیورٹی پرپزز کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جو سیکیورٹی کی ادارے ہیں وہ اس کمرے سے اچھی طرح معاینہ کریں اور کسی بھی ناخشگوار معاملے سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھیں تو وہیں پر کسی اور کا کہنا ہے کہ اس کمرے کو بالخصوص سعودی عرب کی جو ولی اہد ہیں اور جو بادشاہ ہیں ان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ جب بھی ان کا اس طرح برور نظارہ کرنے کا دل چاہے وہ یہاں پر آ کر عبادت کریں اور اس نظارے سے لطف اندوز ہو لیکن دوستو بعد جو بھی ہے اس کو دنیا کی بلند ترین مسجد کہنا بلکل جائز ہے اور اس کے اوپر آسمان بلکل سا ستھرا دکھائی دیتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی چھت نہیں ہے یعنی کہ آپ اگر یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے دیگر عمارتوں کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کا منظر بھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوگا اور کیا روح پرور منظر ہوگا جب آپ اس کمرے میں نماز ادا کر رہے ہوں گے دوستو آپ کو اس حلال کے بارے میں اور مزید بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کلوک ٹاور کی حقیقت کیا ہے یہ کب وجود میں آیا اور اس کو بنانے کا مقصد کیا تھا دوستو وہ گھڑی کتنی مبارک تھی جب دنیا اسلام کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بڑی گھڑی کی تنصیب کے لیے بلند ترین کلاک ٹاور کی بنیاد رکھی گئی یہ کلاک ٹاور مسلمانوں کے مقدس مقام خانہ کعبہ کے پہلو میں رکنے یمانی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر مقدس پہاڑی صفحہ کے پیچھے سڑک کے پار تعمیر کیا گیا ہے اس کلاک ٹاور کا سنگے بنیاد دوہزار چار میں رکھا گیا دوہزار بارہ میں اس کلاک ٹاور کی تعمیر مکمل ہو گئی چودہ سو بتیس ہجری ماہ رمضان کے مقدس ایام میں اس کلاک کو آزمائشی بنیادوں پر تیم ماہ کے لیے چلایا گیا اور اگلے سال عید الفطر چودہ سو تیندیس ہجری کو اس کلاک کا بازابتہ طور پر سعودی فرما روان شاہ عبداللہ نے افتتا کر دیا دوستو مکہ کا مقدس شہر جدہ سے ستر کلومیٹر کے فاصلے پر سطح سمندر سے نو سو نو میٹر کی بلندی پر واقع ہے خانہ کعبہ کے ساتھ جنوب کی جانب الجیات کلا تھا جسے ترک عثمانی حکمرانوں نے اٹھارویں صدی اسویں میں تعمیر کروایا تھا بلکل اسی جگہ سعودی حکومت نے موجودہ عظیم منصوبے کا پروگرام بنایا جس میں دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور اور ہزاروں رہائشی کمروں کے علاوہ ایک پانچ ستارہ ہوتل کی تعمیر کا منصوبہ شامل تھا اس منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے یہاں پر پہلے سے موجود کلے کو مصمار کرنا ضروری تھا دوزار دو میں الجیات کلے کی مصماری کا کام شروع ہوا تو ترک حکومت کے ماتھے پر بل پڑ گئے اس کے علاوہ مغربی میڈیا نے صدا احتجاج بلند کی کہ یہ ترکی کے ساتھ زیادتی ہے لیکن یہ سب واویلہ بے سوٹ ثابت ہوا کیونکہ اس وقت ترکی کے بجائے خانہ کعبہ کی تولیت سعودی خاندان کے پاس ہے اور خادم الحرمین کا تاج سعودی حکمرانوں کے سر پر سچ چکا ہے دوستو اس وقت پوری دنیا میں مکہ کلوک ٹاور دنیا کی دوسری بلند ترین امارت ہے اور اس کی چوٹی پر نصب شدہ کلوک ساری دنیا میں سب سے بڑا کلوک ہے مکہ کلوک ٹاور کی امارت سے بلندی میں صرف برج دبئی ہی بلند ہے جس کی انچائی ستائی سو اٹھارہ فٹ ہے جبکہ مکہ کلوک ٹاور کی انچائی انیس سو بہتر فٹ یعنی کہ چھ سو ایک میٹر ہے دوستو یہ کلوک ہجم کے لحاظ سے لندن کے بگ بیند سے چھ گناہ بڑا ہے مکہ کلوک ٹاور اس عظیم پروجیکٹ کا حصہ ہے جس میں تین ہزار کمروں والا ہوتل بھی شامل ہے جن میں آٹھ سو اٹھاون کمرے لیکجری اپارٹمنٹس پر مشتمل ہیں ان کمروں کی کھڑکیاں خانہ کعبہ کی طرف کھلتی ہیں جہاں سے خانہ کعبہ اور مسجد الحرام کا روح پرور نظارہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے دوستو حج کی ایام میں اس کمپلیکش میں پینس سٹھ سو ظاہرین قیام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دس ہزار نمازیوں کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے اس پورے پروجیکٹ کی ایک سو تئیس منزلیں ہیں جن میں ایک سو بیس زمین کے اوپر اور تین زیرے زمین ہیں نیچے تیخانوں میں ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پارک کی جا سکتی ہیں چھتر منزلیں ہوتل کے زیر استعمال ہیں ایک منزل میں اسلامی میوزیم بھی بنایا گیا ہے بیس منزلوں پر مشتمل ایک بہت بڑا شاپنگ مال بھی موجود ہے اس کمپلیکش میں چھانوے برکی زینے ہیں ان کے علاوہ لفٹ بھی نصب کی گئی ہیں جن کے رفتار چھ میٹر فی سیکنڈ ہے دوستو مکہ کلوک ٹاور زمین سے سترہ سو چالیس فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا ہے کلوک کے ڈائل ایریا کا رقبہ ایک سو اکتالیس ملٹیپلاہ بے ایک سو اکتالیس یعنی کہ انیس ہزار آٹھ سو اکاسی مربع فیٹ ہے جبکہ کلوک کا قطر ایک سو اٹھائیس فٹ ہے منٹ کے سوئی بہتر فٹ اور گھنٹوں والی سوئی چھپن فٹ لمبی ہے کلوک کے اوپر موٹے حروف میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے دوستو یہ کلوک تیس کلومیٹر کے فاصل سے نظر آتا ہے دوستو پورے کلوک کے سامنے والے رخ پر خوبصورت آئلیں لگائی گئیں لائٹس لگائی گئیں ہیں اس کے علاوہ کلوک کے اوپر اکیس سو سفید دوستو یہ کلوک تیس کلومیٹر کے فاصل سے نظر آتا ہے پورے کلوک کے سامنے والے رخ پر خوبصورت آئلیں لگائی گئی ہیں اس کے علاوہ کلوک کے اوپر اکیس سو سفید ایل ایڈی لائٹس بھی لگائی گئی ہیں کلوک کے فرش پر بیس لاکھ یعنی کہ دو میلین سبز رنگ کی روشنیاں بھی نصب کی گئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں جب رات کے وقت یہ لائٹیں روشن ہوتی ہیں تو ان کے سامنے آسمان کے ستارے موچھپادے دکھائی دیتے ہیں رات کے وقت یہ کلوک ٹاور بیس کلومیٹر کے فاصلے سے نظر آتا ہے دوستو کلوک کی چھت پر سولہ اہم لائٹس لگائی گئی ہیں جو بالکل عمودی آسمان کی طرف روشنی پھینکتی ہیں جو دس کلومیٹر تک آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتی ہیں اگر رات کے وقت پاکستان سے جدہ جاتے ہوئے دائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو جہاز کی کھڑکی سے اتنا پر لطف منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا ہزاروں لاکھوں چاند اس دھرتی پر اتر آئے ہوں دوستو کلوک کی فرش پر دونوں سوئیوں کے پسے منظر میں سعودی حکومت کا قومی نشان دو تلواروں کے درمیان خجور کا درخت بنایا گیا ہے مسجد الحرام میں دی جانے والی پانچوں وقت کی آزان کی آواز اس کھڑک ٹاور سے سات کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے کھڑکی چھت کے اوپر اٹھارہ سو تینٹیس فٹ کی بلندی پر ایک رسدگاہ بھی بنائی گئی ہے جو یقیناً دنیا میں سب سے بلند رسدگاہ ہے یہ رسدگاہ مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اس رسدگاہ میں اتنی طاقتور دوربینیں نصبی گئی ہیں کہ چاند کے لیے آنکھ مچھولی کھلنا ناممکن ہو جاتا ہے دوستو یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے کہ اس نے دنیا کے سب سے بڑے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اس سے قبلی ہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا گویا دنیا میں بلند و بالا فرق بہت سمارتیں تعمیر کرنے کی ایک طرح ان کے پاس اجارہ داری تھی اس اجارہ داری کا تلسم اس وقت پاش پاش ہو گیا جب ملائشیا کے داروں حکومت کولا لمپور میں پیٹرونس ٹاورز نے سر نکالا اس کے بعد دبائی میں برج دبائی کی تعمیر ہوئی جو ابھی تک ستائی سو اٹھارہ فٹ کی بلندی کے ساتھ دنیا کی بلند ترین امارت ہے اور ہم مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کی سب سے بلند کلوک ٹاور کی تعمیر کو چاہے مسلمانوں کی مذہبی فوقیت کا ثبوت نہ بھی مانا جائے مگر دنیا کی بلند ترین امارتوں میں سے اس کے مقام سے انکار تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے کلوک ٹاور سے مطالق تمام حقائق جان لیے ہوں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولئے اور کوشش کیجئے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست آپ تک شیئر کریں تاکہ ان کا ایمان بھی ایسے نظاروں سے بھر جائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں گے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے مطالق تمام تر اپ ڈیٹس ملتی رہیں اور آپ ایسی ریگولرلی ہماری ویڈیوز کو فالو بھی کرتے رہیں گے دوستو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس امید اور آس کے ساتھ کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں گے اور اپنے ساتھ ارگر اور لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے